کورونا اور لوک ڈاؤن کے باعث مشرقی افریقہ کے ملک یوگینڈا میں بھسے پاکستانیوں کا کوئی پرسانے حال نہیں مشرقی افریقہ کے چھے ممالک میں بھسے پاکستانیوں کے لیے صرف ایک فلائٹ کا بندوست نہ کافی قرار حکومت کی جانب سے صرف ایک فلائٹ کینیا کے لیے بھیج جائے گی باقی پانچ پانچ ممالک میں پاکستانی شہری بدستور محصور ہیں کینیا کے شہر نیروبی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنوں کو نوازنے لگا جبکہ پاکستانی ہائی کمیشن کی نا اہلی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے کینیا کے علاوہ دیگر ممالک میں بھسے پاکستانیوں کی اپیل لرائے گا گئیں طلبات، تبلیغی جماعت، کاروباری اور کام کی غرض سے مقیم سیکڑوں افراد یوگینڈا میں فلائٹ بندش کی وجہ سے محصور ہیں آپ کو بتائیں کہ گزستہ ایک مہینے سے زائد عرصے سے اپنے خرچے پر یوگینڈا میں محصور پاکستانی شہریوں کی ایک بار پھر وطن واپسی کی اپیل بیرون ملک پہ سے پاکستانیوں کا وزیر آزم و معاونے خصوصی زلف بخاری سے واپسی کے لیے معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ پاکستانی حکومت ہماری مشکلات کا ازالہ کر کے جلد از جلد خصوص پیوازوں کے ذریعے ملک واپس لائے محصور پاکستانیوں کا یہ مطالبہ ہے سٹرینڈرٹ پاکستانی ایسٹ افریقہ یوگینڈا سے گورمن اور پاکستان کی ویب سیٹ سے پتہ لگا کہ فورتھ مئے کو نائروبی فلائٹ آ رہی ہے پاکستانیوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے کینیا میں اور سفارت خانے نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ وہ فلائٹ آنے کی صورت پہ ہمیں یہاں سے وہاں پر لا کے اپنے ملک واپس بھیجیں گے جب سے فلائٹ اناؤنس ہوئی ہے تب سے مسلسل سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں ای میلز کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے ہر طرح کا ممکنہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب رابطے کا کوئی بھی جواب نہیں آرہا کوئی بھی کمیونکیشن نہیں کی جاری میں یہ ظلفی بخاری صاحب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اس بات کا نوٹس لیں اور کینڈلی ہمارے سفارت خانے کو کے ہم سے رابطہ کریں ہم بھی اپنے ملک واپس آنا چاہتے ہیں اور پچھلے چارلیز دن سے ہم یہاں یوگنڈا اسٹ افریقہ میں فسے ہمیں چونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سپیشل فلائٹ کا آرنجمنٹ کیا گیا ہے چار مائے کو لیکن اس کی ٹکٹن کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن سرکولیٹ نہیں کی گئی میں اپنی گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چار مائے کو ایک سپیشل فلائٹ آرنج کی ہے پر ابھی تک کسی ایمبیسی یا کسی عملے نے ہمارے